کار ساتھ ضرور حرصے میں جس طرح ایک امیر زادی نے نہ صرف لوگوں کو کچلا بلکہ پھر کچلنے کے بعد جو ہے وہاں پر لاشوں پہ کھڑے ہو کر جس طرح کی حرکتیں کی وہ تر سب کے سامنے ہیں آپ سب کو معلوم ہیں لیکن تب سے لے کر اب تک جو اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے مطلب وہاں جو رینجر نے اور پلیس نے اس کو پروٹوکول دیا جس طرح وہاں لاشیں بکری ہوئی تھی لوگ زکمی پڑے تھے ان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی اس امیر زادی کی فکر تھی اور اس کو جس طرح ہم بڑے پروٹوکول سے وہاں پر جو ہے اس کو گھیرا ہوا تھا اور اس کی کان لگا لگا کر باتیں سن رہے تھے اور یہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میرا باپ کون ہے تم لوگ نہیں جانتے مجھے ہوں میں ہوں کون تو یہ ساری باتیں جہاں ہو رہی تھی وہاں پر پروٹوکول ہو رہا تھا اس کے بعد ہوسپیٹل میں بھی اسی طرح کے واقعات سامنے آئے اور پھر آپ جیل کے حوالے سے بھی بڑی تہل کا خیز خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ سب بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گ باکہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے اگر ویڈیو پر سند آئی تو لائک کوئی شیئر کرنا نہ ہو دیکھیں انیسی گست کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آئے جب کارساز روڈ پر ایک جو ہے آئیس کے نشے میں دھت امیر زادی وہ اپنی لینڈ کروزر میں جاری ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی سپیڈ مطلب پہلے ایک گاڑی کو تچ کرتی ہے اور ساتھ جو ہے موٹسائیکل کو گراتی ہے پھر اس کے بعد ایکسی لیٹر پر جو پاؤں رکھتی ہے تو پھر رون دیتی جاتی ہے لوگوں کو جس کے نتیجے میں ایک بیچاری بی ایس کی سٹوڈنٹ جس کا باپ جو ہے اس کو پاپڑ بیچ کر سائیکل کے اوپر جو ہے اس کے تعلیم دلوارہ تھا اس کو جو ہے اس کو رون دیتی ہے اس کے باپ کو رون دیتی ہے اور وہ زکمی حالت میں وہاں پڑے ہوتے ہیں لوگ جب کارل کرتے ہیں اس لڑکی کو گھیرتے ہیں اور یہ جو حرکتیں کرتی ہیں وہ تو پچھلے لوگز میں میں بتا چکا ہوں کہ کس ط اشارے کر رہی ہوتی ہے باقی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو وہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ جو پروٹوکول اس وقت رینجر نے اس کو دیا اور وہاں لاشے چھوڑ کر جو ہے وہ تو ایک ہیرو وہاں پر تھا کوئی جو وہاں کڑا ہو گیا کہ بھئی پہلے ان لوگوں کو تو ہسپتال پہنچائیں جو زخمی ہے اور اینی شاہد کا یہ کہنا بھی ہے کہ بھئی وہ لڑکی جو تھی آمنہ وہ اس وقت تک زندہ تھی مطلب زخمی تھی لیکن اس کو ہوسپیٹر بروقت نہیں پچھایا گیا جس اس کی وجہ سے وہ دم توڑ گئی مطلب یہ حالات ہے اب جب یہ حالات ہے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پہلے تو اس کو ماشاء اللہ سے وکیل اس کا پاگل کہہ دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ بھئی اٹھا سٹھ لاکھ اور چند جو ہے وہ پیسے بنتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں دو لوگ مرے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں دو لوگوں کو یہ دے دیں گے پیسہ باقی جو زخمی ہیں ان کو دے دیے جائیں گے دیت ہے دیت کا آپشن جو ہے اور وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ عدالت میں پیسے بھی جمع کروا رہے ہیں تو جب یہ ساری کہانی سامنے آتی ہیں وہیں پر جو ہے لڑکی کے حوالے سے جو خبر سامنے آتی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہوتی ہے کہ اس کو ایک طرف تو پاگل قرار دیتا ہے کہ بھائی یہ تو پاگل ہے تو جب اس کو میڈیکل کے لیے جو ہے ہسپیٹل میں لے کے جایا جاتا ہے جو وہاں پر اس کو پروٹوکول ملتا ہے وہ شاید جو ہے کسی بھی یہاں عام شہری کو یا کسی بھی اچھے شہری کو نہیں مل سکتا لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی اوپر لیول کی گیم تھی تو اس کو نہ صرف وہاں پر ایک علیدہ سے کمرہ دیا گیا جو کہ وی 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 آئی پی بندوں کو ہسپیٹل میں علاؤ ہوتا ہے جو مطلب کہ کوئی منیسٹر لیول کے یا گورنمنٹ کے بہت بڑے کوئی عودے داروں ان کے لیے ہوتا ہے یا پھر کوئی اور بڑا افسر ہو اس کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو نہ صرف اس چیز کا خیار رکھا گیا ایسی والے کمرے میں اس کو ٹھہرایا گیا ہر طرح کا اس کو وہاں پر پروٹوکول دیا اب ن پروٹوکول یہ سامنے آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے جیل کے اندر بھی اس کو ہر طرح سے جہاں مطلب ہم نے دیکھا کہ جب یہ پیشی کے لیے جاتی ہے اور ریمانڈ جو صاحب اس کا دے دیتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں چہرے کوئی دھاپا ہوتا ہے عجیب سا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کو گریبان سے پکڑا ہوا ہوتا ہے کسی کو ہاتھوں پاؤں میں بیڑییں ڈال کر اس ہم نے جو ایٹی ایم جو پاگل سا بندہ تھا ذہنی طور پر جو ایٹی ایم توڑنے والے کی حالت ہم نے دیکھی تھی کہ کیا کی گئی تھی اس کے بعد بھی کئی لوگ اور کیسز ایسے ہیں جس کے اندر لوگوں کے ساتھ جس طرح پیش آیا جاتا ہے لیکن یہاں اس امیرزادی کو بلکل بہترین پروٹوکول دیا جا رہا تھا اب جب یہ ساری سیزن دی جاری تھی وہی پر جو اب جیل میں جب ان کو منتقل کر دیا گیا جیوڈیشی ریمانڈ کے اوپر وہاں پر بھی اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ چنکا دینے والی ہے جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل میں ملزمہ نتاشا کو جو ہے ریائش کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جاری ہے مطلب ان کو ایک علیدہ سے وہ میں جیل کراچی کے اندر جو ہے ایک کمرہ دیا گیا ہے جو کہ وی آئی پی کمرہ ہے پھر ملزمہ نتاشا کی دیکھ بال کے لیے جیل میں چار قیدی خواتین کو بھی اس کی خدمت گزاری کے لیے وہاں پر چوڑ دیا گیا ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں پھر اس کے علاو نتاشا دانش جو ہیں ان کو کھانا اور پانی اور دیگر سمان جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی فیملی پروائیڈ کر رہی ہے نہ ان کو جیل کا کھانا کھانا پڑا رہا ہے نہ ان کو قیدیوں کے ساتھ رہنا پڑا رہا ہے یہ بلکل وہاں پر بھی اسی طرح ہے جس طرح گھر میں آئی آشی کی زندگی ہے گزاری تھی مذہب زائی سی بات ہے پھر ان کے لیے مسئلہ ہی کیا ہے پیسے ان کے پاس ہے یہ دس بندے اڑائیں بیس اڑائیں وہ کیڈم کوڑوں والی بات کوئی سچ ہے کہ جو ذہنیت ہے جو سوچ ہے کہ بھئی یہ قصور ان کے ہے جو روڑ کے اوپر چر رہے تھے یہ کیڈم کوڑے ہو کر جو ہے ان کی کیا حیثیت کیا ویلیو ہے کہ یہ روڑ کے اوپر آتے ہیں روڑ تو ہوتی مطلب گاڑی کے لیے ہے پیزل چلنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے اور پھر اس طرح کے حاصات میں اگر کوئی امیرزادی جاہاں اس کا نشہ کرتی ہے وہ پاگل قرار دے دی جاتی ہے اور وہ دو چار بندوں کو وہاں پر جو ہے رگ� دیتی ہے تو ہمارا سسٹم جو ہے اس کو بالکل پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہے لیکن دوسری طرف اگر یہیں پر کوئی غریب ہو کوئی دوسرا شخص ہوتا اس کو مار مار کر جو ہے اس کا اس کو اللو بنا دینا تھا اس کا ایسا حشر کرنا تھا ایک چوری مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے دنوں ایک کیس سامنے آیا جس کے اندر صرف چوری کا شعبہ تھا اور اس کے اندر خوات خاتون کی جو ہے پولیس اہلکار نے مار مار کر جو ہے بھرتا بنا دیا تھا یا جیتنا سٹیٹس ہوگا ا اتنا آپ کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا اس کے بدلے میں آپ بھلے جو ہے اس معاشرے کا جو کچھ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جج سیول جج کی جو ہے اہلیا کا یہ سامنے ہے جس نے جو ہے ملازمہ بچی کا سر پھوڑ پھوڑ کر مطلب کبھی اس کو چمچوں سے مارتی تھی کبھی ٹھڑوں سے مارتی تھی کبھی مکوں سے مارتی تھی کبھی بیننے سے اس کو سر کو فٹبال بنایا ہوا تھا اور اس قدر اس کو فٹبال بنایا ہوا تھا علاج کے لیے اس کو لے کے نہیں جا ر جس میں وہ پھر ڈرامے بازی کرتی ہے بھئی یہ تو سر نہاتی نہیں تھی کہیں کہیں ہفتہ جو ہے اس وجہ سے کیڑے پڑ گئے اس کے سر میں جو ہے وہ عجیب سی وہ بیچاری جو ہے وینٹی لیٹر پر چلی گئی تھی بچی جو ہے اس کے بعد یاد نہیں ہے بیچاری وہ زندہ بھی رہی تھی یا نہیں تو اس کو بھی ماشاءاللہ سے پاگل قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا جس طرح کا پروٹوکول ملے وہ سب کے سامنے ہیں مطلب یہاں امیر کے لیے کوئی سس کر رہا جاتا ہے آپ لوگوں کو اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور ہے